سر کسان لگاتا اور کہہ رہا ہے کہ ہماری آئے دوگنی نہیں ہوئی ہے وہی دوسری طرف سر مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے دیکھیں تیل بھی بڑھ رہا ہے تو سر یہ جا کہاں رہا ہے پیسہ پھر آپ یہ بتائیں جب کسان کیا آئے دوگنی ہوئی نہیں کہنے آپ یہ بتائیں ان کسان میرے بھائیوں سے آپ یہ پوچھیں جو رائی آپ آج سے اس کسان اندولن سے پہلے اس رائی کو آپ اٹھائیس سو ستائیس سو روپے میں بیزتے تھے آج اس رائی کے آپ کو کیا دام مل رہے ہیں پر کسان تو سر لگاتا اور اپنی چھاتی پیٹ رہے ہیں بھئی ہماری آئے دوگنی نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کچھے مال کی بات کریں گے جو کسانی چھیتر میں کچھا مال ہے کچھے مال کے کوئی ریٹ فکس نہیں ہوتے میں نے کہا نا ریسورسز اور ڈیمانڈ پہ نلبر کرتا ہے جیسے آج آپ مارکٹ میں سبجی خریدیں گے تو گو بھی بیس روپے تیس روپے آلو دس روپے پندر پہ بیس روپے ایک سمیں وہ بھی آتا ہے جب آلو چالیس پچاس روپے تو وہ ریسورسز اور ڈیمانڈ کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کسان کو ملتا ہے کچھے مال کا جو ہوتا ہے کچھے یہ جو سبجی ہوتے ہیں فل ہوتے ہیں ان کے ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن فلیکس کرتے رہتے ہیں آج آم دیکھ لو نا آپ منڈی میں دو سو روپے کلو تک آم بھگ رہا ہے وہ کسان نہیں ہے جن کسانوں کا دو سو روپے کلو تک منڈی میں آم آرہا ہے ڈیڑھ سو روپے کلو میں یوں کہتا ہوں وہ کسان نہیں ہے کیا لیکن وہی آم آگے چل کے بیس روپے تیس روپے کلو ہو جائے گا تب وہ چھاتی پیٹیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ریسورسز اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں ڈیمانڈ کتنی ہے دوسرا جو پکے اناج کی بات ہے پکے اناج میں دگنا تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن کافی پرسینٹ تک ان میں جو ہے ان کی آمدنی بڑھی ہے جو کہ ہوں پہلے سترہ سو اٹھارہ سو اور لگ بک انیس سو دو جار میں جارہا تھا آج وہ بڑھ گیا ہے لگ بک تین سو چار سو روپے بڑھ کے ہی پان سو روپے اندازن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑھ کے جو ہے وہاں پہ بکنا ہے سر اگر آپ شکشہ کے بجٹ کی بات بھی کریں تو سر پچھلے شکشہ کی بجٹ سے اب کی بار صرف دو پردیشت شکشہ کے بجٹ میں بڑھتری ہوئی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں بہن ایسا ہے میں نے آپ سے بتایا کہ بجٹ میں کیا کیا آیا ہوا ہے ابھی ہم نے پوری طرح سے اس پر پونڈ روپ سے پڑھا نہیں ہے پرانتو شکشہ کے بجٹ پہ بھی جو ہے ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پہلے کتنا بجٹ تھا کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اکبار میں کیا آیا میں نے واسطہ میں نہیں ہے دیکھا ہے